نمسکار دوستو سواگت ہے ڈلی کپٹلز اور راجستان رویلز کے بیچ کھیلے گئے میچ نمبر نو کیونکہ راجستان رویلز اور ڈلی کپٹلز کے بیچ سوا ایمان سنگھ سٹیڈیم جائپور میں کھیلا گیا اور اس میں ڈلی نے پہلے گیند بازی کرتے ہوئے راجستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لئے نے اتا بھیجا راجستان نے اپنے بیس اووروں میں ایک سو پچاسی رنز بنا دی ہے پانچ وکٹو کے نقصان پہ جس پہ ریان پراغ نے کمال کی پاری کے لئے پینتالیس گیندوں میں چوراسی رنز ناباد بنائیں ریان پراغ کے بعد رویچ اندران اشوین نے انیس گیندوں کے اوپے ایک مومنٹم سٹ کیا انتیس رنوں کی پاری کے ساتھ پھر آئے دھروف جریل بارہ گیندوں میں بیس بنائیں اور پھر گیند بازی آپ کو ڈلی کپٹلز کی طرف سے بہت خراب رہی اکشر پٹیل چار اوور میں ایک کس دے کے ایک وکٹ خلیل احمد چار اوور میں چوبیس دے کے ایک وکٹ کلدیپ یادو چار اوور میں ایک تالیس دے کے ایک وکٹ نکالا ایک سو چیاسی کا ٹارگٹ ملا دلی کپٹلز کو شروعات تو اچھی رہی لیکن وارنر چونتیس گیندوں میں اونچاس بنا کے آؤٹ ہو گئے سندیپ نے ایک ساندار کیچ پکڑا سٹپس نے چوالیس رنوں کی پاری کھلیت کیول تئیس گیندوں کے اوپار رشاپ پنت چھبیس گیندوں میں اٹھائیس بنا پائے یوزویندر چہل تین اوور میں دو وکٹ نکالے انیس دے کے برگر نے تین میں انتیس دے کے دو وکٹ نکالے اور آویش خان نے اپنے چار اوور میں انیس رن دے کے ایک وکٹ نکالا راجستان نے اس میچ کو بارہ رنوں سے جیت لیا اور راجستان دوسرا لگتار میچ جیت چکی ہے ٹاٹھ ہائی پیل دو آجا چوبیس میں اب پوائنٹس ٹیبل کی پریستتیا کیا بن رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میچ نمبر نو کی سمافتی کے بعد پوائنٹس ٹیبل کے حالات چننائی سوپا کنگز نمبر ایک دو میچ میں چار انکوں کے ساتھ نمبر دو پہ راجستان روائلز دو میچز میں دونوں جیت کے چار انکوں کے ساتھ نمبر دو نمبر تین کی پوزیشن پہ سن رائزرز ہیدرباد دو میچ میں ایک جیت ایک ہارٹ دو انکوں کے ساتھ نمبر تین چار نمبر پہ کولکتا نائٹ رائیڈرز ایک میچ میں ایک جیت دو انکوں کے ساتھ نمبر پانچ پہ پنجاب کنگز دو میچ میں دو انکوں کے ساتھ نمبر چھے پہ بینگلورو دو میچ میں دو انکوں کے ساتھ نمبر سات پہ گجرات ٹائٹنز دو میچ میں ایک جیت ایک ہارٹ دو انکوں کے ساتھ دلی دونوں میچز ہار گئی ہے ممبئی بھی دونوں میچز ہار گئی ہے آٹھ نو پہ یہ ہیں نمبر دس پہ لکنو ہے جنہوں نے ایک ماچ کھیلا ہے اور ایک ماچ ہی ہارا ہے ایسے ہی ویڈیوز کے لئے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد